مہور انپال اور چترال بی کے مابین یہ خوبصورت اور دلچسک مقابلہ یہاں پر آہوڑے جا رہا ہے آپ سمزد پہیے کہ شایخین بیتاب ہیں پولو کے لئے اور آوازیں لگا رہے ہیں کہ یہاں پر بنا تاخیر پولو کا انتظام کیا جائے پولو میچ کرائے گا ہے لیکن یہاں پر پیرا ملٹی بین یہاں پر پرکام کر رہا ہے اور شایخین پولو اس وقت بیتابی سے انتظار کر رہے ہیں ناظرین بلکتی چترال بی گلگت سی چترال سی اور گلگت دی اور چترال تین موچس یہاں پر ہوں گے شایخین کی پراب جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جو ہمارے بہت موجود ہیں ان کے تاثرات لیں گے آج کے سمزد پولو کے حوالے سے جی ناظرین میں اس وقت شایخین پولو کے درمیان موجود ہوں میرے ساتھ یہاں چترال کے شایخین پولو موجود ہیں ان سے باتشیف کرتے ہیں آج بہت ہی ٹف مقابلہ ہونے جا رہا ہے گلگت بی اور کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کو شکریہ کہ آپ نے کمشہین کے اندر آکھ ہم نے ہمیں ٹائم گیا میں آپ سے بزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی سب سے پہلے ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں پھر ہم چترال کی سپورٹر ہیں چترال کی سپورٹ کرتے ہیں انشاءاللہ آج بھی چترال ہی جیتے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹورنمنٹ کسی زمانے میں ہمارے عدد موسکی اور کلچر کو پرموٹ کرنے کا ذریعہ تھا آج کل وہ نہیں ہو رہا کیونہ بلکل کسی کا ذریعہ آپ سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو رہا ہے بلکل حق ادا ہو رہا ہے بلکل کچھ کمیاں رہتے ہیں آپ کو شکریہ بات کرنا چاہتے ہیں میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ادراکہ میں اپنے آوازوں کرنے کا موقع دیا اور اس کے بعد میں یہ گلگت برجستان سے آئے ہوئے چترال سے آئے ہوئے تمام جو چائپی نے ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے کورپوریشن کرتے ہیں اس کے ساتھ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی باہر سے مہمان آئے ہوئے ہیں ہمیں ایسا چترال ہی میں ان کو ویلکم کہتا ہوں اور ہمارے جتنے بھی مہمان آئے ہوئے ان کے لئے ہم جتنے بھی مہمان آئے ہوئے ہیں ہم نے جو روایات ہے کلچر ہے اس کو پرموٹ کرنے کی کوشش کرے ہیں اور دوسری بات یہ آپ نے کہا ہے کہ اچھے سوال کی جو پہلے ہمارے کلچر تھا آج کل پرموٹ بھی ہو رہا ہے اس کے حوالے یہ کہ ہمارے گلگت چترال کے اور جی بی کے جو پولیو کمیوٹی ہوتے ہیں ٹیم بناتے وقت جو تھوڑا سا اس میں سوالات پہدا ہوتے ہیں اسی بچے سے میرے خیال میں تھوڑا سا لوگوں میں وہ ہوا ہے اور اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو ہم پرموٹ کریں گے جو کمو بیشی ہم نوجوارلہ سے انشاءاللہ کمو بیشی ہونے نہیں دیں گے تینکیو سو مچ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے کلچر کو پرموٹ کرنے کے لئے یقیناً ہمیں مقادی ہے جائے تو ہم کریں گے اور گلگت بلتستان کے شائقین اور چترال کے شائقین اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور سب پتابی سے انتظار کریں کہ گلگت بھی اور چترال بھی کو مہورن پال شندور میں اتارا جائے اور خوبصورت پولو مک سے ہم محضوظ ہو سکے موسیقی اس وقت چترال بھی ٹیم کے کیپٹن اسغر حسین اور الحاج الرحمن ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے باتشیت کریں گے شکر ہے تین نمبر پر تین نمبر پر تین میں تبدیلی ہے تین میں تبدیلی ہے دو بندے چنچ کے الحمدلہ وہ بھی ٹیم ٹاک پلائے رہے بہت اچھا پلائے رہے مگر ہمارے ساتھ پہلی دفعہ بھی ٹیم پر شرکت تھی پہلی شندور کھیل رہے ہیں ہاں 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 تو کیا توقع رکھت ہم سے ان سے ہم نے ان کو لے کے پرکٹس کے بہت ہی اچھے الحمدللہ وہ اچھا پرفارمنٹ لکھ رہے ہیں تو بی ٹیم کی پرفارمنٹ سمیشہ چی رہی ہے اس دفعہ کیا توقع رکھت ہم سے الحمدللہ اس سال بھی جن لوگوں نے توقع رکھی وہ ہم بہا لکھیں گے جلیں گر لکھیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت یہ جلقی صلوال اینسوسیشن حافظ عبدالحیم صاحب ہم سے جاننا چاہیں گے کی شندور کے بارے میں اسکرین کے بارے میں کیا تاثرات ہے اور کی کھون کے لئے کیا جز ملکتی ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت میں بنی شویہ فرن ٹائم صاحب کا تو شندور پسے دراز سے یہاں پولو کھلا جا رہا ہے گلگت پلتستان اور چترال کے درمیان تو یہ چترال اور گلگت پلتستان کے درمیان پولو کا کھیلنے کا واحد محسط یہ ہے کہ یہاں ہم محبتوں کو فیروتے یہاں آ کر انجوائے کرے اور اپنے عباو اجداد کے جو رسم تھا اس کو ہم کلچر کو زندہ رکھے تو بہت مزا رہا ہے بہت بڑی تعداد یہاں شاہکین کی موجود ہے تو لوگ انجوائے کر رہے ہیں یہاں شندور فیسٹیویل سے تو ہمیں قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اعزیز پرپورٹر کیسے یہ ہے اپنے اختتام کی طرف جائے گا تو یہاں ایک بات میں ایٹ کرنا چاہوں گا کہ اس سال شندور دوہزہ تیز میں ہمیں افسوس کا مقام ہے افسوس کرنا چاہئے کہ گزر کی جو اپر گزر کے ٹیمے تھی دو ٹیمے اس مرتبت تھی تو وہ دونوں کسی ایشوز کی وجہ سے بے کار کرنے پر مجبور ہو گئے انہوں نے بے کار کیا انہوں نے گرون میں اترنے اترنے مناسب نہیں ہی سمجھا اپنے ایشوز کے وجہ سے یہ ہم سب قوم کے لئے لیے ہمیں فکریہ ہے اور ہم سب کی ذمہ داری تھی کہ اس کو بروقت ہندل کر بھی ایشوز کو کور کر کے ان ٹیموں کو یہاں میدان مطار دے تاکہ مت مقابل کے ساتھ ایک اچھا کھیل کا مظاہرہ کر سکے اور شایقین لطف انوز ہو کر سکے لیکن پہلا ہمیش تھا ہمیں بہت اسوس اور چھوٹا مقام ہوا کہ دونوں کی میں نہیں اتری تو اس میں ہم خود بھی کسروار ہیں پھر قوم کسروار ہے اور انجسامیہ بھی اس میں کسروار ہے اور حکومت بھی اس میں کسروار ہے اور پلو اسوسییشن جو ہے وہ بھی اس میں کسروار ہے تو ہم سب کو مل بیٹھ کر سر جھوڑ کر اس ایشو کو ہنڈل کرنے کے لئے ابھی سے ہی کوششے کرنے چاہے ہماری کم بہتی یہ ہے کہ ہم جب اینش ہنڈور کا موسم آتے ہیں وقت آتے ہیں تو ہم ان اشوڑوں کو ہنڈل کرنے کوشش کرتے ہیں لیکن پانی سر سے گزرنے کے بعد ہم یہ کوششے کرتے ہیں تو وہ کسی کا محیات ہے تو آپ کا بہت مرحبن ہے آپ کا چنل کا آپ ناظرین کو گھر بیٹھے بھی یہاں کے جو رونک نظارے ہیں ان کی دیدار کرارہے ہو تو فنٹائمز کا ایک بہت بڑا نام ہے بہت بڑا کردار ہے حافظ عبدالرحیم کہاں بھی کھیل کا میدان سجھتا ہے تو حافظ عبدالرحیم وہاں پر موجود ہوتے ہیں کیونکہ سپورٹ کرتے ہیں آج کے میمان خصوصی کنل برگریل ارسلان اس وقت گرون میں تشریف آ چکے ہیں اور تھوڑی دیر بعد گلگت بی اور چکرال بی کے درمیان میچ کا آغاز ہوگا پولی ویڈ سیشن کے سربرہان سے چیف گیسٹ متعرف ہو رہے ہیں بگریل ارسلان اس وقت ہے اس کے ساتھ اس میچ کا مقاعدہ آغاز گلگت بی اور چکرال بی کے درمیان اس وقت سے بیچ کا آغاز ہوگیا ہے بلو وردی میں ملبوس یہ گلگت بلتستان بی اور ریڈ وردی میں ملبوس یہ چکرال بی اس وقت ہے چکرال کے گول پوسٹ پر زبردست حملہ ہوا تھا لیکن آؤٹ ہو گیا جشن شندور پولو فیسٹیویل کا آج دوسرا دن اور خوبصورتی کے ساتھ گئے اندور یہ گول پوسٹ ٹاس کر گئی بہت خوبصورت اور شاندار شورٹ ان لگایا تھا پانچ نمبر کے کھڑا رہی گلگت بلتستان دو اٹی میں بہت خوبصورت اس وقت کھیل رہی ہیں بہت اچھا چانس بن سکتا ہے چکرال کے لیے شاقین کچا کچبر آیا گول کی طرف لکھ جاتے ہوئے اور یہ گول ہو سکتا ہے اچھا حملہ ہے چکرال کی جانب سے اور یہ ابھی تک کشم کشمی ہیں بہت چکرال کی طرف سے یہ پہلا حملہ اور بہت امدہ کھیل بہتی شاندار بہتی شاندار اور دلچسپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گول ہونے کا چانس ہے لیکن وہاں چھے نمبر کے کھڑا رہی موجود تھے خوبصورت کے ساتھ ایک اور چانس گلگت کے کھڑا رہی کے پاسے ڈربلنگ کرتے ہوئے آگے نکالا اور سیدھا شاٹ کرنے میں کامیاب ہوئے لیکن گوڑے کے ساتھ لگے دوسرے سائٹ کی طرف اور وہاں پر جتال کے کھڑا رہی موجود تھے انہوں نے خوبصورت کے ساتھ گین کو کلک کی اور ایک اور زبطہ چترال کی جب سے الہاج بہت ہی ہے کلگت بھی اور چترال بھی میں بہت ہی مائناس کھڑا رہی موجود ہیں یہ اچھا چانس بن سکتا ہے ایک لگ کی کھڑا رہی کے پاس خوبصورت انداز سے خوبصورت انداز سے لیکن گول پورس سے کافی باہر کی طرف گین گئی اچھا انداز سے گلگت بلتستان اور چترال فریز سیٹائل پولو کے لئے دنیا بر میں مشہور ہے اور شندور پولو کے عروج کے لئے اور پولو کے لئے بہت مشہور ہے اس کے ساتھ یہ پہلا گول گلگت کی جانب سے گلگت کی جانب سے یہ پہلا گول گول کوہب خوبصورت گول نکالنے میں کامیاب اور تمپوک لے کر آ رہے ہیں گلگت کے کلاری مس کر گیا لیکن بہت اچھا شاٹ انہیں کھلا چترال کے کلاری وہاں پر موجود گلگت کے لئے ایک اور اچھا چانس بن سکتا ہے کیری کرتے ہوئے آگے بڑے ہیں لیکن یہ گین کی رفتار تیزتی لیکن وہاں پر چترال کے کلارے خوبصورت انداز سے گین واپس کرنے میں کامیاب ہوئے گلگت ایک میچ کے ابتدائی لمحات میں ہی گلگت نے ایک گول کی برطری حاصل کر لی ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ چترال کے بہت ہی مایناس کھلاڑی اسٹی میں شامل ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ پولو کھیلتے ہیں اور یقینا یہ میچ انتہائی دلچسپ ہوگا خوبصورتی کے ساتھ آگے لے جاتے ہیں یہ گول ہونے کا چانس وہاں پر ایک نمر کے کھلاڑی موجود گین تھوڑا بھار ہوتے ہوئی لیکن ٹرائی اچھا ٹرائی ہے لیکن وہاں پر گلگت کے کھلاڑی موجود تھے خوبصورتی کے ساتھ گین کو سائل لین اور کانر ملا ہے اور چھوٹا سا تھوڑ کریں گے اور اس کے ساتھ گول ہونے کا چانس ہے چترال کے کھلاڑی کے پاس وہاں پر گلگت کے کھلاڑی موجود تھے ایک اور چانس ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے بہت لمبا شوٹ کھیلا اور اسی طرح ہی آؤٹ گول کی جانے بڑھتا ہوا لیکن یہ گول و شکار اسے کے ساتھ گی گلگت کے بادی خوبصورت اسٹروک لمبا اسٹروک سیدہ اسٹروک اور یہ گول خوبصورتی اور رانائے سے برپور شندور کا یہ مہورن پال پولو گراؤنڈ بہت ہی دلچسپ یہاں پر شائقین پولو کی بڑی تعداد میں موجود گی اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ گلگت بلتستان اور چٹرال میں فری سٹائل پولو کے شائقین بہت زیادہ ہیں اور دل اور جان سے اس کھیل کو چاہتے ہیں اور یہ جنبازوں کا کھیل بادشاہوں کا کھیل یہاں پر بارہ ہزار پانسو فٹ کی بلندی پر کھیلا جا رہا ہے ایک اچھا چانس بن سکتا ہے چٹرال کے لے لیکن اے آؤٹ بہت خوبصورت انداز سے گلگت کی ٹیم میچ کے شروع میں ہی امیج پر ہاوی ہونے کی کوشش اور ہے لیکن ایک نمبر کے کھناڑی کے پاس گین کو خوبصورت انداز سے آگے لے جاتے ہوئے اور یہ اس کے ساتھ کور آؤٹ یک کے بعد دگر حملے مگر چٹرال کو اب تک کوئی کامیابی نہیں مل سکیے گو کی میچ کے بہت ہی ابتدائی لمحات ہیں خوبصورت سٹوک شاندار سٹوک اور یہ خور آؤٹ بار بار لے چپڑ آؤٹ چہم کھڑ چہم کھڑ ڈسیٹی 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 میں نے لائے کے ڈسیٹی ڈسیٹی ستندہ سے جھوٹ ٹکر محسوس محسوس گلگت کی ٹیم اور اسے کے ساتھ ایک اور کانر ملا ہے گلگت کی ٹیم کے حق میں یقیناً یہاں ہے کچھ ہو سکتا ہے گو کی ایک فری سٹائل پولو ہے جہاں کوئی ضوابط نہیں ہوتے لیکن خمسہ تندہ سے لیکن یہ آؤٹ بہت دلچسپ مقابلہ اس وقت جاری ہے چساب بھی اور گلگت بھی کے درمی سب کوچ Een خوشش بہت دے پچھوڑ بہت دے م Özہ ، آ هنا نبت قرح بھول مرم بھول بہت دے بہت دے بہت دے ژ групп بہت دے بہت بہت چترال کے ٹیم تین نئے کھلاڑیوں پر مشتمل ہیں تھوڑی دیر پہلے ہمیں ان کے کیپٹن اور الہاج رحمان نے بتایا کہ تین نئے لڑکے پہلی بار شندور میں کھیل رہے ہیں اور جبکہ گلگت نے خمسط انداز سے آگے لے کے گئے تھے لیکن وہاں پر چترال کے کھلاڑی نوجود خمسط کے ساتھ آگے ایک نمبر کے کھلاڑی جبکہ گلگت کی ٹیم نے بہرہاں ہارنے کے بعد بی میں شامل ہوئے ہیں وہ خود تکرے کھلاڑی ہیں آچھا گول ہو سکتا ہے لیکن وہاں پر چترال کے ڈیفنڈر خوبصوت انداز سے انہوں نے ڈیفنڈ کیا جیلو ہے کہ جیلو ہے کہ جیلو ہے خوبصورات full ساک subscribers ذا انداز سے ڈیفنڈ ایک اور حملہ لیکن آؤٹ بہت خوبصوت انداز میں یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کیوں نہیں سو چھانوے سے آنورڈ کم از کم ہمیں اس گرون میں کچھ سال مس بھی ہوئے لیکن اس طرح کا موسم کبھی میں نے نہیں دیکھا تھا لیکن خوبصوت انداز کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں یہ آرے ہیں یہ آؤٹ جتال کی طرف سے ایک اور حملہ ناکام خوبصوت انداز کے ساتھ گلگت کے دو نمبر کے کھلاڑی دو نمبر پر کھلنے والے کھلاڑی اور یہ گول ہونے کا اچھا چانس ہے لیکن کی رفتار تھوڑی تیز تھی اچھا چانس بڑھ سکتا ہے لیکن یہ آؤٹ بہت خوبصوت ترقے سے آگے لے جانے کی کوشش چتال کی کھلاڑی کی جانب سے اچھال کر کھیلا چتال کے کھلاڑی یہ چانس ہو سکتا ہے گول کا لیکن وہاں پر کھلاڑی گر گئے ہیں لیکن اور اس کے ساتھ یہ پہلا گول چتال کی جانب سے پہلا گول خوبصوت گول کھلاڑی گوڑے سے گرج گئے تھے لیکن اس کے بہوجود ساتھی پلئر نے خوبصوتی کے ساتھ بہت ہی خوبصوتی کے ساتھ گول کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں بہت خوبصوت تنداز سے انہوں نے خوبصوت تنداز خوبصوت تنداز میں اگلے کے جا رہے تھے لیکن وہاں پر گل گل کے پاس گول کا نکا لیکن وہاں پر ڈیفنڈ کے کھلاڑی موجود تھے انہوں نے گیند روک کر آرام سے سٹوک کھیلا بادشاہوں کا خیل بہت خوبصوتی کے ساتھ گل گت کے پلئرز اس وقت گین میں تیزی لانے کی کوشش نہیں ہے لیکن یہ تیزی شاید آخر تک نہ رہ سکے کیونکہ شندور اس مہورن پال میں کھیلنے کے کچھ گرز ہے جو پرانے پلئرز ہیں تجربہ کار کھلاڑی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلا ہاف انتہائی آرام کے ساتھ کھیلنے چاہیے لیکن گل گت کے گوڑے اس وقت بہت تیزی کے ساتھ دوڑائے جا رہے ہیں اور یہ قوی امکان ہے کہ وہ سیکنڈ ہاف میں ان کے گوڑے تھک جائے اور پھر ان کے لئے مشکل صورتحال درپیش ہو سکتی ہے گل گت دو چھترال ایک خوبصورتی کے ساتھ چھترال کے کھلاڑی اور وہاں پر بھی چھترال کے کھلاڑی موجود نمبا سٹرال خوبصورت سٹرال لیکن وہاں گوڑے ایک ساتھ لگنے کے بعد گیند رک گئی اور گل گت کے کھلاڑی کو چانس بنا اچھا چانس بن سکتا ہے گل گت کے لئے اور اسی کے ساتھ گل گت تیسرا گول سکور کرنے میں کامیاب تیسرا گول کرنے میں کامیاب گut چھتال کی کھڑا کے پاس اچھا چھانس ہے لیکن وہاں پر بھی بلکت کھلان موجود تھے لیکن گھرم میں تھوڑی سی فسلان موجود ہونے کے سبب وہاں پر گوڑا ایک دفعہ گر گیا تھا لیکن ابھی گرتے گرتے بچ گیا بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت ہی خوبصورت اور یہ کول کرنے کا چانس اور وہاں پر اور یہ رد کر دیا گیا اچھا چانس تھا لیکن بہت خوبصورت بہت خوبصورت انداز سے وہاں پر بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت انداز سے کھلا لیکن آؤٹ بہت خوبصورت سڑلین پر کش مکش بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت ایک اور ارفان ایک اور ارفان اور ایک اور حملہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت جلگت کی طرف سے وسیم خوصت انداز میں بہت ہی ٹرکی کھیل کھیلتے ہیں وسیم اور یہ اچھا چانس بن سکتا ہے گول کی طرف سیدھے لیکن وہاں پر چترال کے کوئی کھلاری موجود نہیں انہوں نے واپس کرنے میں کامیاب ہوئے بہت خوبصت انداز سے کہنے کے کوشش لیکن یہ بہت سے بہت دور شبا شاید اور یہ پہلا آپ کامل اسی کے ساتھ مہورن پال شندور سے آپ کے خطبت میں حاضر ہیں چترال بی اور گلگت بی کے معاوین اس وقت فری سٹائل پولو کا ایک بہترین میج مہورن پال شندور میں کیلہ جا رہا ہے اور میج کا دوسرا ہاف یہاں پر اس وقت شروع ہو چکا ہے بلو شٹ میں ملبوس یہ گلگت کی ٹیم اور ریڈ شٹ میں ملبوس یہ چترال بی کی ٹیم ہے بہت ہی دلچسپ و مقابلہ یہاں شاید پولو کے لیے دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس وقت یہاں گلگت کی ٹیم تین گول سکور کر چکے جبکہ چترال ایک گول سکور کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے اور اس وقت سخت مقابلہ یہاں پر متوقع ہے اور دوسرا ہاف اب سے چند میں پہلے شروع ہو چکا ہے چترال کے کھلاری کے پاس گیند خوبصورت طریقے سے اور انہیں دلانے کی کوشش کے لیکن وہاں پر موجود دلدد کے کھلاری انہیں دلدد پاپس کر دی ایک مطابق فر دلدد کے کھلاری کے پاس گیند کوشش کر رہے ہیں آگے اور اس وقت شندور جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ پہلے آپ نے بہت عرصے بات انہیں انہیں سچاندھے سے میں یہاں شندور میں آتا رہا ہوں بیچ میں کچھ سال ناوے بھی رہے لیکن اس طرح کا موسم میں نے نہیں دیکھا اور کل رات دن میں بھی وارش تھی رات میں بھی وارش ہوں اور آج صبح بھی وارش تھی بادن نیچے تک آئے ہوئے تھے اور بلکل خوبصورت نمہات یہاں آپ نے دیکھا اور گراؤن میں میں اس وقت کوئی ڈس نہ جوٹ نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائد میں شندور کا یہ خوبصورت خورتی سٹیڈیم ہے پہاڑی ٹیلے آس پاس ہے اور ایک طرف یہ کھلا ہے جبکہ تینوں طرف اٹھ کے پہاڑی سلسلے اور انہیں پر انہیں لوگوں نے بیٹھک کی جب آکے رکھی بہت خوبصورت انداز سے آگے کرتے اور وہاں پر شدار کے خراری موجود ہے گول ہونے کا چانس لیکن وہاں پر ڈیفینڈ کے خراری نے خوبصورت انداز سے اور شاکھ نے پولے کو بیچ میں گر چکا ہے اور وہاں خلوک زخی خوبصورت انداز سے آگے کے دو اپ شرک بھون آہ رات 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 بھون آہ 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 ملپ زدر ہے اس وقتی کنفیوڈن ہے دو آگین اس وقت بھونک کے در داخلے چھوڈ میچ میں اس کا افتے کے گول پر تنازہ کھڑا ہو گیا ہے اور جنرلی کمیٹی کے سرورہان سے بات چیت کی جا رہی ہے جس وقتے کھول ہو چکا تھا وہاں ایک لاری گوڑے سے گر چکے تھے پولیس کے ساتھ تھوڑی سی چپ کلیش رہی تھی اور جو پول جشت تھے وہ بلکل بے خبر تھے اور گن سیدھی گول کے اندر داخل ہو چکے تھے میچ کا دوبارہ آغاز کیا گیا ہے بول جشت کے خوبصورت کے ساتھ آگلے کے جان رہے تھے میس کر گئے لیکن ہاں پہلیس کے شخص 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 کیری رہے دنے مہرباھ باربا خوبصورت کے ساتھ لیکن افطار بہت تیز تھی خبصتی کے ساتھ آگے دے رہی خبصتی کے ساتھ آگے دے رہی بچانے میں کامیاب ہوئے ایک اچھا چانس تھا یقینی گول بچانے میں کامیاب ہوئے بلکل کے قراری بلکل تین اور چتال ایک پر اس وقت ہے بہت خوبصوت ہے بہت اچھا چانس اچھا چانس اور یہ اچھا چانس لیکن ہے روگنے میں بلکل اور یہ گول چتال دو گل کے تین بہت خوبصوت ہے جیسے کی میں نے ناظرین سے کہا تھا کہ سیکنڈ ہاف میں چتال کا جو میچ ہے اس میں تیزی آئے گی اور یقیناً آپ تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے یہ چتال کے کھلاڑی بہت ایکسپورٹ ہو چکے ہیں اور بہت خوبصوت ہنداز سے یہاں پر کھر لیں گلگل کے گوڑے اب یقینی طور پر سک جائیں گے اور ان کو بہت زیادہ بگیا گیا ہے لیکن اچھا چانس ہے گلگل کے پاس مگر وہاں پر ایک اور ایک اور مرتبہ خوبصوت طریقے سے آگے لے کے جا رہے ہیں لیکن دین کی رفتار اچھا موقع تھا گلگل کے پاس لیکن یہ آؤٹ بہت خوبصوت انداز سے گلگل کے پاس جبلن کرتے ہو آگے بہت شاندار بہت شاندار کیا پولو ہے بہت خوبصوت انداز سے اور یہ آؤٹ کر گئی شندور میں کیج کرنے پر پوانی بندی ہے جبکی گلگل کے پلکسان ہیں یا چھترال میں جب کبھی میچ ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کو کیج کر سکتے ہیں گین کو لے جا سکتے ہیں لیکن یہاں پر پاوندی ہے کیج کرنے کے بعد آپ کو دھو کرنے لازمی ہے اور خوبصوت انداز سے چھترال کے کھلاری بہت خوبصوت انداز سے آگے بڑھیں گے گین کو لے کے کیا خوبصوت انداز سے کیا خوبصوت انداز سے فریسٹائل بولو اس وقت با میں اروج تک ہے اور بڑے بچے جوان ہم سب اس کھیل سے محبت کرتے ہیں اور بادشاہوں کا کھیل اور کھیلوں کا بادشاہ اس کو بڑا جاتا ہے اور زبادرست یہاں پر کھلے جا رہا ہے بہت خوبصوت انداز سے چھترال کے کھلاری لمبا سٹوک کھلا تھا وہاں پر بلکٹ کے کھلاری موجود تھے لیکن اچھا چانس بن سکتا ہے چھترال کے کھلاری کے پاس لیکن خوبصوت انداز سے انہوں نے گیند آگے نکالی کے کوشش کی ایک اور کھلاری اور یہ یقینی گول لیکن یقینی گول انہوں نے آؤٹ کر دیا بہتی غلط سو کھلا چھترال کے کھلاری اہاں 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 بہت خوبصوت انداز سے مہاں پر بلکٹ کے کھلاری موجود ہو اہاں 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 اچھا چانس بن سکتا ہے بہت خوبصورت انداز ہے وسین کا خوبصورت انداز اور اچھا چانس بن سکتا ہے اچھی کوشش خوبصورت انداز سے آگے لیکن جا رہے تھے لیکن وہاں پر گلت کے کاری موجود تھے انہوں نے خوبصورت انداز سے واپس لانے میں کامیاب اور یہ گول ہو سکتا ہے لیکن وہاں پر خوبصورت بلگت کے دا سے وسین ہاتھ خوبصورت کھیلتے ہیں اور زبردست سٹاکس کھیلتے ہیں جم کر کھیلتے ہیں ہر سنٹ اور یہ اچھا چانس آرام سے گول کرنے کا چانس لیکن بہت لیٹ ہوئے وہاں پر گلت کے کاری پہنچ گئے بہت لیٹ ہوئے بہت لیکن بہت لیکن اللہ اللہ آئے 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 گل 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 آئے 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 یہ چانچ ہے چانچ ہے یہ لگت کھلا رہی وہاں پر مچھوڑ آئے 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 موسیقی اور بہت بہترین پر پیشنل انداز سے گول کرنے میں کامیاب ہوئے اس کے زواد پر پیشنل پولو بہت خوبصورت انداز سے بہت خوبصورت بہت خوبصورت زبقار کی جائنٹ سے بہت ہی شاندار ڈبلنگ کرتے ہوئے یقیبات دے گرے اور انہوں نے گول کے اندر گین بلے گر داخل ہوئے اور یہ ہے پولو اگلگل بلکستان اور چترال کی پہچان بہت زبردستر پیشنل انہوں نے گول کرنے میں کامیاب ہوئے اور یہ چوتھا گول گلگل کی جانب سے جبکہ دو گول سکور ہو چکے ہیں چترال شایخین پولو انٹیائی پرجوش نظر آ رہے ہیں اور دونوں طرف کے شایخین چترال کے شندور کے اس طرف اور شندور کے اس طرف محبتوں کی سرزمین شندور پڑیوں کا مسکن اور یہاں پر تین دن انسانوں کا سمندر امر آتا ہے اور وہ تمام پولو کی دن دادے ہیں پولو کے شایخین ہیں اور تین دن تک یہاں تقریباً سات میچس پولو کے ہوتے ہیں ایک ایک اپاد دگرے ٹوٹ رہی ہیں سٹک ٹوٹ رہی ہیں اور اور یہ نئی گین پر نئی گین تینکی جا رہی ہے ٹوٹتی ہے لیکن خلاڑیوں کا عشق پولو کے ساتھ کم نہیں ہوتا جنون ہے وہ کم نہیں ہوتا آدمی یہاں پر کمنٹری کرتے ہوئے آپ کے دل میں بات آ جاتے ہیں کہ کاش پنڈ راپ سائلنس ہو اور آپ پولو دیکھ سکے لیکن یہاں پر پولو کے شائقین ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور وہ بہت اور اسی کے ساتھ گلگت پانچ ہوا گول اسکورتا مینو تعمیاب بہتی ساندار اور خوبصورت پولو یہاں پر اس رح سے دیکھیں میرے آپ کے سکے شائقین کی بڑی تعداد اس پر ست مگڑے ہی جاتے ہیں داد دیتے ہیں اور سارے پرجوش یہاں پر گلگت کے شائقین اور دونوں طرف گون کے اس رحف اور اس رحف شائقین پولو کی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہیں شامل گوگوگی دا ہے شبہ ارباد بلکت کے بہت ہی نائناس پلیئر وسیل اس وقت بوڑے سے گر چکے ہیں اور ایس وقت اس کو ایمبولنس میں شفٹ کیا جا رہا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شیئے اور اس وقت بہت پریشانی کے ساتھ دراؤں کے وس میں آ چکے ہیں اور یہ سخت مقابلہ یہاں پر جاری ہے وسیل کی سیت کیابی کے دعاوں کے ساتھ تھوڑے در میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جی ناظرین خوشخبری کی بات یہ ہے کہ وسیل اس وقت سیتیاب ہو کر واپس دراؤں میں تشریف لات چکے ہیں اور اپنے گوڑے پر سوار ہیں گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں گوکی پولو ہے پولو کو جنگ کے نہ اخلاقیات کے خلاف ہے اور یہاں پر انتہائی سخت مقابلے کے دوران وسیل مخطنہ اگر ترقے سے گر چکے تھے اور اب اللہ کے فضل سے واپس آ چکے ہیں اور اپنے گوڑے پر سوار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں شایخیل پولو ان کے فرینز اور ان کے رشتدار آپ وہاں پر ان کو گوڑے پر سوار کر رہے ہیں اور اس وقت گاؤن میں تالیاں بجا کر وسیل کا استقبال لیکھ دیا جا رہا ہے یہ فیسٹائل پولو اور یہ ہے گلگت بلتستان اور چھترال کا کراؤڈ جو کہ پولو سے محبت لگتے ہیں محبتیں بانٹنے کے لئے اس سے مہورن پال پولو گرونڈ آتے ہیں کسی زمانے میں یہ کھا جاتا تھا کہ یہاں پر پریان کھیلتے تھے اور اب انسانوں کا سمندر یہاں پر پولو روگنے کے لئے اور کھلاڑیوں کا ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر کھیلنے کے لئے حاضر ہوتے ہیں یہی خوشخبری ہے وسیم میز بیک جو انہیں ٹائم ہے اس ٹائم کے دوران آپ کو ایک بہترین پولو دیتنے کو ملے گا پانچ دو کا مقابلہ اس وقت جاری ہے چھترال دو گلگت پانچ حاضر ہوتے ہیں میچ کے ساتھ وقت ہے اس کے لئے کھیلا جا رہا ہے وسیم سر پر پھٹی بانتے ہوئے آپ کے سامنے دو نمبر پر کھیلتے ہیں اور آج انہوں نے کیا خوب کھیلا ہے جم کر کھیلا ہے اور اس وقت یہ ہمیش دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے چھترال دو گلگت پانچ کا مقابلہ اس وقت جاری ہے بہت دلچسپ مقابلہ یہاں پر مہرن پال شندور سے آپ کے خبرت میں فر ڈی ٹائمز کے یہ دیکارڈڈ میچ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اچھا چانس بن سکتا ہے کلگت کے خراری کے پاس گیندھے اور یہ فار آؤٹ اچھا چانس تھا انہوں نے تھوڑی سی جذبازی کی اور آپ مس کر گیا بہت ہی زبردست قبلہ اس وقت ہمیں آخری لمحات کی طرف کامزن ہیں اور مستلی ملنگ خدا گاکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور جب بھی جہاں ٹرافک جام ہوتا ہے تو اس شہر کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور جہاں پولو فٹبال کے شائقین آزر ہوتے ہیں وہاں پر بھی مستلی آزر ہوتے ہیں تو جناب مطافر مطافر خوبصورت شندور قدرتی اسٹیڈیم یہاں پر انسانیوں کا سطحی دلچسپ گلگت بی اور چتال بی تیمارین یہاں پر جاری ہے گلگت پانچ گول سکور کر چکا ہے جب کی چتال اس وقت گول پر بہت ہی خوبصورت سٹوک چتال گکلاری کی جانب سے اور ساریوں کا اپس میں دلہ ہوا ہے ایک مرد آفیر آپ کو دیکھنے کے لیے کلیرس کو دیکھنے کے لیے یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں شائقین یہاں موجود ہے تو آپ کو سپورٹس مین سپٹ کا مظاہرہ بھی آنا چاہیے گوڑے پر گھڑ سواری اچھی گھڑ سواری یا اچھا سٹوک ہی کھلاڑی نہیں بناتا بلکہ آپ کو ایک اچھے راویے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہم آپ کو کیسے کہ آپ واقعی کھلاڑی ہیں کھلاڑی کے اندر سپورٹس میں انسپٹ کا ہونا بہت جو بھی ہے لیکن بدقسمتی سے ہم نے جشن بہارہ میں دیکھا گلگت کے اندر جو ہوا پولو کے لیے افسوسناک اور یہاں پر بھی کچھ شرارک ہو رہی ہے وہ بھی افسوسناک تو اس وقت گلگت بھی اور چتار بھی کے درمیانی خوبصورت مقابلہ یہاں پر جاری ہے میچ کے آخری لمحات ہے اور یہاں بہت خوبصورت انداز سے کھیلا اور یہ آؤٹ اچھا چانس ہے چلال کے لیے اور یہ گول کرنے کا اچھا چانس اور یقینا اچھی کوشش لیکن وہاں پر بلگت کے خیاری موجود تھی انہوں نے گین کو خوبصورت ترقی سے نکالنے میں کامیاب کو کشم کش جاری ہے سیدھا ہو چکا ہے لیکن خبصورت والا 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 استردúblicا موسیقی 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 گلگی کی ٹیم جیت گئی ہوا رابط میں اس خبر کے ساتھ یہ گلگی کی ٹیم پانچ گول اور جبکت چطرال کی ٹیم دو گول اسکور کنے میں کامیاب ہوئی اور اسی کے ساتھ تقریب تقسیم انعمات کی جانی بڑھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کراؤڈ کو بہت خوبصورت انداز میں انیمیٹ کیم کھیلا اور یہ گلگی کیم جیت گئی موسیقی 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 کی بڑے پلیئرز امیر اللہ خان یفتلی اور جلبل جان اس وقتیں آ رہے ہیں سبساتے سلیبریشن اتا کی سلیبریشن